الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اس دعا کے ساتھ سبق شروع کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرما پیارے بچوں جس رب سے دعا مانگتے ہیں اس رب کو جانے قرآن حکیم رب کریم کا تعروف ہے اس کو اس دعا میں پڑھنا شروع کریں جس میں سمجھ آتی ہو یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے پیارے بچوں آج سے قرآن جیت کو روز درجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کر رہے ہیں آج ہم اس میں پریفکس کے بارے میں بات کریں گے پریفکس کسی لفظ کے پہلے جو لیٹر یا الفاظ لگائے جاتے ہیں ان کو پریفکس کہتے ہیں اور وہ الفاظ جو ایسا یونٹس سے پہلے لگائے جاتے ہیں جب ہم یونٹس کو ایکسپریس کرتے ہیں جیسے بہت چھوٹی اور بہت بڑی کونٹیٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے جیسے بہت بڑی کونٹیٹی ہو جیسے ہم نے لانگر ڈسٹنس میر کرنا ہو یا ایک بہت چھوٹی سی میرمنٹ لینی ہو تو ہم اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے پریفکس یوز کرتے ہیں اس کو مثال سے سمجھتے ہیں جیسے وان میٹر is بیس یونٹ اگر ہم نے لانگر ڈسٹنس میر کرنا ہے تو ہم اسے وان تھاؤزنڈ میٹر لکھنے کی بجائے وان کلومیٹر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ کلو مینز وان تھاؤزنڈ اس کو ہم وان کلومیٹر میں کیونکہ تین زیرو ہے تو ہم اس کو ٹین ریز پاور تھری بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹین کی پاور تھری ہے وان کلومیٹر is equal to وان تھاؤزنڈ میٹر اور ٹین ریز پاور تھری اسی طرح وان تھاؤزنڈ کلومیٹر جو ہے اس میں ٹین کی سکس پاورز آ جائیں گی ٹین ریز پاور سکس میٹرز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو یا پھر اگر سکس زیرو ہوں گی تو ہم اس کو میگا میٹر بھی کہیں گے جس کو ایم ایم سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں تو ہم نے میٹر کے ساتھ جو پہلے کلومیٹر لگایا میگا میٹر لگایا یا اگر نائن زیرو ہوں گی ٹین ریز پاور نائن تو ہم گیگا میٹر کہیں گے تو یہ جو کلومیگا اور گیگا پہلے لگے ہیں یہ پریفکسز ہیں بیس یونٹ میٹر ہے اور اس سے پہلے جو ہم نے کلومیگا اور گیگا لگایا ہے یہ پریفکس کہلائے گا اسی طرح جیسے ایک میٹر کے اندر ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر کے اندر ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں یا ایک سینٹی میٹر جو ہے وان بائی ہنڈرڈ میٹر کے برابر ہوتا ہے اور اس کو ہم ٹین مائنس ٹو کی پاور سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک سینٹی میٹر کے اندر ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں تو وان میلی میٹر جو ہے وان ڈیوائیڈڈ بائی وان تھاؤسن میٹر کے برابر ہوگا یا ہم اس کو ٹین پاور مائنس 3 میٹر بھی لکھ سکتے ہیں تو وان میلی میٹر اس ایکول ٹین پاور مائنس 3 میٹر تو اب ہم نے جو میٹر کے سینٹی میٹر لگایا اور ملی میٹر لگایا سینٹی میٹر مینس کے ہنڈرٹ پارٹ آف ہا میٹر اور ملی میٹر مینس وان تھاؤسن پارٹ آف ہا میٹر تو یہ جو سینٹی اور ملی میٹر میٹر سے پہلے لگا ہے یہ بھی پریفکس ہے کیونکہ میٹر کی ملی میٹر میٹر سے بہت چھوٹا ہے تو ایڈوانٹیجیز آف میٹرک سسٹم جو ہے اس کی یہ ہے کہ ہم ڈیسیمل یوز کرتے ہیں وان بیس یونٹ پر ٹائپ آف میئرمنٹ ہر ایک میئرمنٹ کا اپنا بیس یونٹ ہے اور پھر ہم پریفکسز یوز کرتے ہیں تو چینج یونٹس بائی ملٹیپلز آف ٹین تو امید ہے آپ کو پریفکس کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں